بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے بالوں میں کافی زیادہ ڈینڈرف ہو چکی ہے بالوں میں شائن نہیں ہے چمک نہیں ہے اور بالوں کی ہیئر گروہ تو بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے بال بہت زیادہ بے جان ہو چکے گنجے پن کی سمسیہ ہو چکی ہے یہ آپ کے بالوں میں گنجے پن کی سمسیہ بڑھتی ہی جا رہے ہیں آگے سے آپ کے بال بالکل گنجے ہوتے جا رہے ہیں آگے سے آپ کا جو فوریٹ ہے وہ کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے تو آج کا جو ویڈیو ہونے والا اسپیشلی آپ کے لئے ہونے والا ہے دوستو تو دیکھ لیتے ہیں اس ہیر آئل کو آپ کو بنانا کس طریقے سے ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے چاہیے دوستو آپ کو ویٹامین ای کی کیپسول ویٹامین ای کی کیپسول آپ کو کسی بھی کیمس شاپ میں مل جائے گی ویٹامین ای آپ کو پتا ہے انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کی سکیلپ کی سمسیہ کو دور کرتا ہے یا تو یہاں پہ میں نے دو ویٹامین ای کی کیپسول لیا ہے آپ اپنے بالوں کی لیندھ کے اکورڈنگ ویٹامین ای کی کیپسول لے سکتے ہیں یہ ویٹامین ای آپ کے بالوں میں ڈرائنس کو دور کرتا ہے نمی آپ کے بالوں میں پہنچاتا ہے جب تک بالوں میں نمی رہتی ہے دوستو تب ہی ہمارا ہیر گروت بڑھتا ہے یہ جو آئل ہے دوستو یہ آپ کے بالوں کو کنڈیشنر کرے گا نریش کرے گا اس کے بعد ہمیں اٹھ کریں گے دو چمچ کے قریبا بڑام آئل تو اسے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں بڑام آئل آپ کے بالوں کو सفید ہونے سے روکتا ہے آپ کے بالوں کو نریش کرتا ہے ویٹامین ای سے بھرپور ہوتا ہے ہیل آس کا ایشو ہے اس کو دور کرتا ہے ڈینڈرف کی سمسیہ کو دور کرتا ہے بالوں کو گھنا مجبوط بناتا ہے گنجے پن کی سمسیہ کو دور کرتا ہے تو دونوں ویٹامین ای سے بھرپور ہیں دوستو تو بس آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ اسے apply کریں تو تھوڑا سا double boiler کی method سے آپ اس کو ہلکا سا گرم کر لیجی تیج گرم نہیں کرنا ہے آپ کو ہلکا سا گنگنا جب یہ oil ہو جائے تو اس oil کو آپ زیادہ quantity میں بھی بنا سکتے ہیں بہت آپ کو جب ہی بھی اسے apply کرنا ہے آپ کو اس کو instant لگانا ہے تو بس یہ oil ہمارا بن کے بالکل ready ہو چکا ہے آپ آپ کو اس کو بالوں کی ایک دم جڑوں میں لگانا ہے آپ اسے بالوں کے آگے کی side بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا forehead کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے یہ آپ کے بالوں کی hair growth کے لئے بہت اچھا ہے سفید بالوں کو ہونے سے روکے گا آپ کے بالوں میں shine لے کے آئے گا چمک لے کے آئے گا ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کو nourish کرے گا nourish اس لئے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھاؤ گا کہ اگر skin dry ہے بنجر بھومی میں اگر آپ کچھ بھی اگاؤ تو نہیں اگھتا بھئی اگر آپ کسی بھی بھومی کو کسی بھی land میں اگر پانی ڈالتے ہیں proper اس میں پانی جاتا ہے کھات جاتا ہے تو اس میں جو ہم اگاتے ہیں وہ بہت تیجی سے اگتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے بال بھی ہوتا ہے دوستو اگر ہمارے جڑیں کافی زیادہ dry ہو جاتی ہے dendruff کی سمجھ سے ہو جاتی ہے تو ہماری جو hair growth ہے وہ بالکل رک جاتی ہے تو oil apply کرنے کے بعد آپ کو اچھے سے massage دینی ہے massage دینا بہت ضروری ہے دوستو تب ہی آپ کے بالوں کا blood circulation بڑھے گا اور آپ کے بالوں کی hair growth بڑھے گی بال سفید ہونے سے رکیں گے بال لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے مجبوط ہوں گے تو اس oil کو آپ جبھی بھی hair wash کریں اس سے پہلے ہمیسے apply کریں اور overnight آپ کو اس remedy کو اپنے بالوں میں رکھنا ہے اس تیل کو آپ اپنے بالوں کی بجائے اپنے face پہ بھی apply کر سکتے ہیں کمال کا ہے آپ کے face کی dryness کو دور کرنے کے نریش کرنے کے لئے آپ کے skin کو glowy بنانے کے لئے تو I hope دوستو آج کا ہی ویڈیو آپ کو میرا جرور پسند آیا گا تو پسند آیا گا تو کرنا کیا ہے آپ کو مجھے comment section میں یہ جرور بتائی گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو ہم ملتے ہیں دوستو آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لئے bye